کلاکار بیمثال کا اور دیوی کاک سب کے ساتھ ہے کلاکار بیمثال لے کر جاگ دل دیوانا روت جاگی وسل یار کی بسی ہوئی زلف میں آئی ہے سبا پیار کی جاگ دل دیوانا دو دل کے کچھ لے کے پیام آئی ہے چاہت کے کچھ لے کے سلام آئی ہے دو دل کے کچھ لے کے پیام آئی ہے چاہت کے کچھ لے کے سلام آئی ہے تیر پہ تیرے صبح ہو کھڑی ہوئی ہے دیدار کی جاگ دل دیوانا روت جاگی وسل یار کی جاگ دل دیوانا ایک پری کچھ شاد سے ناشاد سے بیٹھی ہوئی ایک پری کچھ شاد سے ناشاد سے بیٹھی ہوئی شبنا میں تیری یار کی دیگ رہی ہوگی کہیں کلی سے گلزار کی جاگ دل دیوانا روت جاگی بس لے یار کی بسی ہوئی ظلم میں آئی ہے سواکار کی جاگ دل دیوانا جاگ دل دیوانا جاگ دل دیوانا رفی صاحب کی دلکش آواز میں یہ نغمہ آپ نے سنا اور جسے لیکھا تھا مجدو سلطان پوری نے یہ نغمہ فرم 1965 کی اونچے لوگ سے آپ نے سنا ہمارے آج کے کلاکار بیمثال کا تعلق اسی فرم سے ہے اور صبح کی ورش ان کی آج جنمتی تھی بھی ہے یہ ہے 1917 میں آج ہی کے دن جن میں گایک سنگیت کا چترگوپت آپ کا جرم بیہار کے سرن تعلقہ میں سوری جی نامک گاہ میں ہوا تھا آپ پچاس اور ساٹھ کے دشک میں زیادہ کاری رد رہے اور آپ نے لگ بھگ ایک ہزار فلمی نگ میں سینر جگت کو دیئے موسیقی یہ پربتوں کے دائرے یہ شام کا گھواں ایسے میں کیوں نہ چھیڑ دے دلوں کی داستان یہ پربتوں کے دائرے یہ شام کا گھواں ایسے میں کیوں نہ چھیڑ دے دلوں کی داستان یہ پربتوں کے دائرے یہ شام کا گھواں موسیقی 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 ذرا سی ذلف کھول دو فضا میں اتر کھول دو موسیقی ذرا نظر جو بات کہہ چکی وہ بات موسیقی وہ بات بھول دو کہ جو مُٹھے نگاہ میں بہار کا سماں یہ پربتوں کے دائرے یہ شام کا بھول ایسے میں کیوں نہ چھیڑ دے دلوں کی داستان یہ پربتوں کے دائرے یہ شام کا گھواں موسیقی یہ چھپ بھی ایک سوال ہے عجیب دل کا حال ہے یہ چھپ بھی ایک سوال ہے عجیب دل کا حال ہے ہر ایک خیال تھو گیا تو سب یہی خیال ہے کہ فاصلان کچھ رہے ہمارے در میں آ یہ پربتوں کے دائرے یہ شام کا گھواں ایسے میں کیوں نہ چھیڑ دے دلوں کی داستان یہ پربتوں کے دائرے یہ شام کا گھواں موسیقی یہ روپ رنگ یہ بھبن چمکت چاند سا بدن یہ روپ رنگ یہ بھبن چمکت چاند سا بدن برا نہ مانو تم اگر تو چوم لوں کی رن کی رن کہ آج حوصلوں میں ہے بلا کی گھر میں آ یہ پربتوں کے دائرے یہ شام کا گھواں ایسے میں کیوں نہ چھڑ دیں دلوں کی داستان یہ پربتوں کے دائرے یہ شام کا گھواں یہ فلم تھی واسنہ 1969 میں آئی تھی اور یہ گیت لطا منگیشکور عربی صاحب نے کہایا تھا اور اگر یہ کہوں کہ چترگوب صاحب نے دلکش نغمہ سینہ جگت کو دیئے ہیں تو غلط نہ ہوگا اور یہ دلکش نغمہ آپ نے سنا بھی ساہل ادھیانوی جی کے رکھے گیت کی دھون تیار کی جی ہاں چترگوب جی نے سن رہے ہیں آپ کا لکار بے مثال صرف آکشوانی ڈلی کے کولڈ چینل پر یہ ہے آکاشوانی اور آپ سن رہے ہیں کولڈ ہنڈرڈ پوئنٹ وان پر 1950 اور 60 کا دشک ایک ایسا دشک تھا جس میں سینہ جگت کی بھگیا پوری طرح مہک رہی تھی اور بہت بہت کے فول اس میں کھلے ہوئے تھے جو اپنی وشیش خوشبو لیے ہوئے تھے اور ان پھولوں میں چترگوب صاحب ہی تھے لیجی 1961 کی فلم بڑا آدمی سے ایک گیت سنیے جس میں ان کی مہک ان کی چھاپ الگ دکھائی دیتی ہے پریم دھون جی کے لکھے اس گیت کو کہا رفی صاحب نے موسیقی 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 سمجھ کے آنسو سمجھ کے تو نظروں میں ہم کو بسایا نہ ہوتا تو نظروں میں ہم کو بسایا نہ ہوتا زمانے میں ہم کو نکایا نہ ہوتا موسیقی مقدر میں گر یہی رسوائیاں تھی موسیقی مقدر میں گر گئی رسوائیاں تھی رسوائیاں تھی تو میں ہے فلم تھیری میں آیا نہ ہوتا تو میں ہے فلم تھیری میں آیا نہ ہوتا زمانے میں ہم کو نکایا نہ ہوتا اگر تیرے دامن کی حسرت نہ ہوتی اگر تیرے دامن کی حسرت نہ ہوتی تو یوں زندگی کو لٹایا نہ ہوتا اگر دل کسی سے لٹایا نہ ہوتا زمانے میں ہم کو نکایا نہ ہوتا فلم بڑا آدمی اور رفی صاحب کی آواز چترگوپتو صاحب دوارہ سنگیت بد کیے ان گیت روپی پھولوں کی بگیا میں بہت سارے پھول ابھی باقی ہیں آپ کو صرف یہ کام کرنا ہے کہ آپ کو سنتے رہنا ہے آکاشوانی کا گولڈ چینل یہ ہے آکاشوانی اور آپ سن رہے ہیں کولڈ ہنڈرڈ پوئنٹ وان پر ہنڈرڈ ارے رے ساؤدھا نہیں ہٹی تو جیپ کٹی نہیں نہیں میری ایمیل آئی ڈی اور موبائل نمبر ہے بیک میں ریجسٹر تو تو ڈیجیٹل پریمنٹ میں دھوکا ہوا کبھی تو الیرٹس ملیں گے تب ہی کے تب ہی پر پیسے تو گئے نے 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 پیسے نہیں گئے نہیں جو کی لاپروائی تو نہیں کرنے پڑے گے برپی اور سنیے سمجھ سے جو کی شکایت ابھی یہ کہتا ہے کہ چانکار بنیے سترک رہیے جو وی ڈاٹ آئین پر جائیں اور ہاں آپ اپنے ووٹر سینٹر یا پولک سٹیشن پر جا کر بھی جانکاری پرابت کر سکتے ہیں آدھیک جانکاری کے لیے ون نائن فائی زیرو پر کال کریں یا www.ceo.dele.gov.in پر جائیں مکہ نیرواشر ادھکاری ڈلی دوارہ جنہت میں جاری 12 بچ کے 26 منٹ 20 سیکنڈ آکشانی دیلی کا گولڈ چینل سن رہے ہیں کلا کر بے مثال میں بات چترکپت صاحب کی 1969 میں چترکپت جی کی ایک فلم آئی تھی برکھا نندا اور جیدیب جی کی مکھی بھومی کاؤں سیسا جی اس فلم میں دس کانے تھے جس میں پرہیس سب ہی گانے سفر رہے وشیشکر لتا جی اور مکیش صاحب کا گایا ایک رات میں دو دو چاند کھلے یارفی صاحب کا گایا پیار کیا نہیں جاتا ہو جاتا ہے لیکن ہم آپ کو سنوارے ہیں اس فلم سے راجی اندرو کشن جی کا لکھا لتا جی کا گایا ایک بہت دل کا اشناگمام ہم کھا سر کھا سر بھی تمہارے دل پہ آئیں گے کڑ پاؤ گے کڑ پاؤ گے کڑ پاؤ لو سب تک جانے دانا چندہ درد چکری کا سب تک جانے دانا چندہ درد چکری کا ایک دل تو یہ پھول سنے گا گل گل کا شکر بے وفا پیار میں سب تلک یہ پھر جا کڑ پاؤ گے کڑ پاؤ لو ہم تڑپ 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 کڑ پاؤ گے کڑ پاؤ گے کڑ پاؤ لو جن کے خاطر ہم ترتے ہیں دیوانے بن کے جن کے خاطر ہم ترتے ہیں دیوانے بن کے وہ ہم سے جب ملتے ہیں تو بے جانے بن کے عشق میں رہ جائے ہم پسان بن کے کڑ پاؤ گے کڑ پاؤ لو ہم تڑپ 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 تمہارے گیت جائیں گے کڑ پاؤ گے کڑ پاؤ لو دیکھنے شانے پر رکھا ہے کب سے میلے دل دیکھنے شانے پر رکھا ہے کب سے میلے دل پیر چلا کیا سوچ رہا ہے اوہ بھانے بھا دل کیا پتا میں سے ہی پیار کی ہم اندل کڑ پاؤ گے کڑ پاؤ لو ہم تڑپ 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 بھی تمہارے گیت جائیں گے خسر آوگے خسر آ لو کھم کھا تڑپ 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 آئیں گے کڑ پاؤ گے کڑ پاؤ گے کڑ پاؤ لو دیکھنے شانے پر رکھا ہے کب سے میلے دل دیکھنے شانے پر رکھا ہے کب سے میلے دل کیر چلا کیا سوچ رہا ہے کھا بھانے کھا دل کیا پتا میں سے ہی پیار کی ہم اندل کڑ پاؤ گے تڑپ آ لو ہم تڑپ 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 بھی تمہارے گیت جائیں گے خسر آوگے خسر آ لو ہم کا سر پھا سر بھی ہمارے دل پہ آئیں گے کڑ پاؤ گے کڑ پاؤ گے گریش بھائی آپ نے ووٹن کی تیاری کر لیا نا ارے کہا مہیش ہم تو ابھی دلی آئے ہیں ہم کہا ووٹ دے سکتے ہیں ارے آپ بلکل ووٹ دے سکتے ہیں اگر آپ کے رہنے کی جگہ بدل گئی ہے یا پھر آپ دوسرے راجے سے دلی میں شفٹ ہوئے ہیں تو ووٹر ہلپ لائن اپ دوارا یا ووٹرز ڈی سی آئے ووٹر ریجسریشن کروا سکتے ہیں اور ووٹ بھی دے سکتے ہیں جی ہاں اگر آپ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں نواز تھان پریورتت کرتے ہیں یا دوسرے راجے سے دلی میں شفٹ ہوئے ہیں تو اپنے نای پتے کے لیے ووٹر ہلپ لائن آپ دوارا ووٹرز ڈی سی آئے ووٹر ریجسریشن کروا سکتے ہیں ووٹر ریجسریشن کروایں پر یاد رہے پرانے پتے سے ہر ہویا آفیس ہر جگہ رہتی ہو دو قدم آگے بات جب دیش کو آگے بڑھانے کی ہو تو بھی رہو ہر دم آگے مدداتا سوچی میں اپنا نام جڑوائیں چلو ووٹنگ کے لیے تیار ہو جائیں دلی کے سبھی مدداتا 27 اکٹوبر سے 9 دسمبر 2023 تک سپیشل سمری ریجن کے دوران یا سنشت چت کریں کہ ان کا نام ووٹر لسٹ میں ہے نام چیک کرنے کے لیے ووٹر ہلپ لائن پرابط کر سکتے ہیں آدھیک جانکاری کے لیے 1950 پر کال کریں یا www.ceodeli.gov.in پر جائیں مکہ نرواشر ادھیکاری ڈلی دوارا جنہت میں جاری یہ ہے آکاش بانی اور آپ سن رہے ہیں COLD 100.1 پر سوڑ دشم لوگ ایک میکہ حدس پر 12 بچ کے 33 منٹ ٹھیک پارا سیکنڈ آنکرشوانی دلی کا گولڈ چینل اور کلاکار بے مثال میں آپ کے ساتھ دیوکہ ہے اور بات ہو رہی ہے چترگپت صاحب کی ہمارے آج کے کلاکار چترگپت صاحب واقعی بے مثال تھے کیونکہ آپ کے پاس ایکنومکس اور جورنلزم دونوں میں ماسٹر ڈگری تھی اور آپ نے کچھ ورشو تک پٹنا میں لیکچورار کا بھی کام کیا بعد میں آپ نے بھات کنٹے کالج آف میوزک لخناؤ سے سنگیت کے شکشہ بھی لی کون بھول سکتا ہے آپ کی فلم آکاش دیپ اور اس نے رفی صاحب کا قایہ وہ نغمہ جو آج بھی ہمارے دلوں پر راج کر رہا ہے لکھا تھا اس نغمے کو مجرور سلطانپوری نے مجھے درد دل کا پتا نہ تھا مجھے آپ کس لیے مل گئے میں اکیلے یوں بھی مزی میں تھا مجھے آپ کس لیے مل گئے مجھے درد دل کا پتا نہ تھا مجھے آپ کس لیے مل گئے یوں ہی اپنے اپنے سفر میں گم کہیں دور میں کہیں دور تم یوں ہی اپنے اپنے سفر میں گم کہیں دور میں کہیں دور تم کہیں دور تم چلے جا رہے تھے جدا جدا مجھے آپ کس لیے مل گئے میں اکیلے یوں بھی مزی میں تھا مجھے آپ کس لیے مل گئے مل گئے مل گئے مل گئے مل گئے نہ میں چاند ہوں کسی شام کا نہ چراغ ہوں کسی بام کا نہ میں چاند ہوں کسی شام کا نہ چراغ ہوں کسی بام کا میں تو راستے کا ہوں ایک دیا مجھے آپ کس لیے مل گئے میں اکیلے یوں بھی مزے میں تھا مجھے آپ کس لیے مل گئے مجھے درد دل کا پتا نہ تھا مجھے آپ کس لیے مل گئے بے حد خوبصورت کی مجھے درد دل کا پتا نہ تھا مجھے آپ کس لیے مل گئے اور مجروز صاحب نے کتنے خوبصورت بول لکھے ہیں نہ میں چاند ہوں کسی شام کا نہ چراغ ہوں کسی بام کا میں وہ راستے کا ہوں ایک دیا مجھے آپ کس لیے مل گئے اور سنگیت پت کیا چترگپت صاحب نے اور بہترین گیت آپ نے سنا فلم اکاش دیپ کے بعد آپ کی ایک اور سفل فلم تھی بھاوی جس میں رفی صاحب کا قائع گیت چل اڑ چارے پنچے آج بھی لوگوں کا یاد ہے اور جنہیں نہیں یاد ان کی یاد ہم تازہ گئے دیتے ہیں چل اڑ جا رے پنچے کے اب یہ دیس ہوا بے گانا چل اڑ جا رے پنچے کے اب یہ دیس ہوا بے گانا چل اڑ جا ختم ہوئے دن اس ڈالی کے جس پر تیرا بسے رہا تھا آج یہاں اور کل ہو وہاں یہ یوگی والا تیرا تھا یہ تیری جاگیر نہیں تھی چار گھڑی کا دیرا تھا سدا رہا ہے اس دنیا میں کس کا آگو دانا چل اڑ جا رے پنچے کے اب یہ دیس ہوا بے گانا چل اڑ جا رے پنچے کے اب یہ دیس ہوا بے گانا چل اڑ جا رے پنچے تُو نے دن کا دن کا چن کر نگری ایک بسائی بارش میں تیری بھیگی پانکیں دھوپ میں گرمی کھائی گھم نہ کر گھم نہ کر جو تیری مہنت تیرے کام نہ آئی اچھا ہے کچھ لے جانے سے دے کر ہی کچھ جانا چل اڑ جا رے پنچے کے اب یہ دیس ہوا بے گانا چل اڑ جا رے پنچے جی نہیں فیلحال آپ کو کہیں نہیں اڑنا کہیں نہیں جانا آپ کو سنتے رہنا ہے آکشوانی کا گولڈیچ چینل اور بات چیترکپت صاحب کی کلہ گربے مثال میں ایک گھنٹے میں ٹرین ہے مادم تو کیا ہوا مطلب پورے ساٹھ منٹ ہے پتہ ہے ٹرین چھوٹ جائے گی پھر بھی دیر کر رہی ہو ہاں کر رہی ہوں تاکہ آپ کو ٹائم پہ مجھے HIV ٹیسٹ کے لئے لے جانے کا احساس ہو اور ہمارے بچے کی سرکشہ کی گاڑی نہ چھوٹے گروہ وستہ کے پہلے تین مہینوں کے اندر HIV اور سفلس جانچ ضرور کروائیں تاکہ شیشو کو HIV اور سفلس سنکرمنٹ سے بچایا جا سکے سرکاری اسپتال میں HIV اور سفلس کی جانچ ایوام علاج گوپت اور موفت سمیہ کا مول HIV پہ کنٹرول ادھیک جانکاری کے لیے ناشنال ٹول فری ہیلپ لائن 1097 پر سمپر کرے حریانہ سٹیٹ ایٹس کنٹرول سوسائٹی دوارا جن ہٹ میں جاری ای ارے رے ساؤدانی ہٹی تو جیپ کرتے مری ایمیل آئیڈی اور موبائل نمبر ہے بیک میں ریجسٹر تو تو ڈیجیٹل پریمنٹ میں دھوکہ ہوا کبھی تو الارٹس ملیں گے تبھی کے تبھی پر پیسے تو گئے نے 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 پیسے نہیں گئے نہیں جو کی لاپروائی تو نہیں کرنے پڑے گی اور سنیے سمجھ سے جو کی شکایت ملیں گے آپ کو ریفنٹ سا ہی سلام آہ اب یہ کہتا ہے کہ چانکار بنیے سترک رہیے یہ ہے آکاش وانی اور آپ سن رہے ہیں cold ہنڈرڈ پوئنٹ وان پر بارہ پوچھ کے بیالیس منٹ اور ٹھیک آتیس سیکنڈ سن رہے ہیں پاکش وانی کا گولڈ چینل اور بات کلہ کربے مثال میں چترگوپت صاحب کی اگر ہم سے پوچھا جائے کہ چترگوپت صاحب کے گانوں کی فیوریست کتنی ہے تو ہم کہیں گے یقینا کافی لمبی جسے ایک پروگرام میں شامل کرنا کٹن ہے آپ کو سنوارے ہیں ایک اور گیت انہیں سنسٹ کی فیلم کالی ٹوپی لال رومال سے لطا منگیشکر اور عفی صاحب کے گائے اس بےمثال کمال کا جو سنگیت کیا ہے وہ چترگوپت صاحب نے کیا اور لکھا اس گیت کو جیہاں مجھو سلدان پوری جی نے لاغی چھوٹے نا اب تو سنم لاغی چھوٹے نا اب تو سنم جاہے جاہے جیا تیری قسم لاغی چھوٹے نا اب تو سنم تجھ کو پکارے بن کے دیوانا نہ مانے رے جیا تجھ کو پکارے بن کے دیوانا نہ مانے رے جیا ہو جیہاں پیار کیا تو کر کے نیوانا تُو لو جی رہ جیہاں اے پیار کیا تو پیار کیا تیری قسم لاغی چھوٹے نا ہاں ہے لاغی چھوٹے نا اب تو سنم جاہے جاہے جیا تیری قسم لاغی چھوٹے نا اب تو سنم موسیقی موسیقی لاغی چھوٹے نا لاغی چھوٹے نا لاغی چھوٹے نا جب سے لڑی ہے تُم سے نگاہ ترپ رہا دل جب سے لڑی ہے تُم سے نگاہ ترپ رہا دل لاغی چھوٹے نا لاغی چھوٹے نا اب تو سنم جاہے جاہے دیا تیری قسم لاغی چھوٹے نا اب تو سنم گائک سنگیتکار حیمند کمار کے باہد چطرکپت صاحبی ایسے واحد سنگیت نردیشک تھے جنہوں نے دوسرے سنگیت نردیشکوں کے لیے بھی گیت گئے ہم آپ کو سنوارے ہیں ایک یوگل گیت جسے انہوں نے سنگیتکار ایسین ترپاٹھی جی کے لیے گایا تھا آپ کے ساتھ اسی یوگل گیت میں ہے گیتہ دت فلم تھی ستی ناگ کرنیا بیدی مشوہ جی کا لکھائیے گی تاپکہ چہرے پہ مسکان لہ دے گا روز روز جن جت روز روز خط خط آب تو بی ساوز زند گانی یہی رٹ رٹ حریوں تط حریوں تط اب تو بی ساوز زند گانی یہی رٹ رٹ حریوں تط حریوں تط جب سے ہوئی ہے شادی بھول گئی چکڑی جب سے ہوئی ہے شادی بھول گئی چکڑی تین چیز یاد رہی نونتے لکڑی میری پھر گئی خوپڑی دیکھو یہ شریر میرا یادہ ہوا گھٹ گھٹ حریوں تط حریوں تط حریوں تط حریوں تط نا تو شادی کرتے نہ ہوتا یہ گھٹالا نا تو شادی کرتے نہ ہوتا یہ گھٹالا کہے تمہیں لگتے میں زہر کا پیالا کہے روگ یہ پالا جان بوچ کہے زہر کہے پیا گھٹ گھٹ حریوں تط حریوں تط حریوں تط حریوں تط تط ہم کو جو لال پیلی آنکھیں دکھلاؤگی ہم کو جو لال پیلی آنکھیں دکھلاؤگی دیکھ لے نہ مر کے بھی چائے نن پاؤگی پھر پیچھے پچتاؤگی چھوڑا چھوڑا جاؤں گا پاڈ چھوڑا پاڈیاں 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 آب میں کروں تو سے خٹ خٹ خریوں تط خریوں تط خریوں تط خریوں جی ہاں آپ کے چہرے پہ آئی مسکان کو اور گہرا گرتے ہوئے اور جاری رکھتے ہوئے شمشات بیگم اور چطر گروپت جی کا سوہم کا گائے گیت 1954 کی فلم ٹو ٹے کھلانے سے راجہ مہدی علی خان صاحب کا لکھائی گیت لیچے سنیے تیرے پیار میں ہوئے بجنام ہوں سوشے کی قسم تھالی کی قسم گوٹے کی قسم تھالی کی قسم گوھلے گھر کے سب کام ہوں تھالو کی قسم گوھلی قسم تھالو کی قسم گوھلی کی قسم تیرے پیار میں ہوئے بجنام ہوں لوٹے کی قسم تھالی کی قسم تھالے کی قسم تھالے گھر کے سب کام ہوں آلو کی قسم گوھلی کی قسم تیرے پیار میں ہم جلتے رہے بجنام ہم جلتے رہے بجنام ہم جلتے رہے بجنام ہم گوھلے کی قسم ہم لکڑی کی قسم گوھلے کی قسم لکڑی کی قسم تھر پیار میں ہوئے بدنام ہم لوٹے کی قسم تھالی کی قسم گوھلے گھر کے سب کام ہم آلو کی قسم گوھلی کی قسم نینوں کی رقابی میں رکھتے ہم پیار کی پر پھیلہ نہ سکے ہائلہ نہ سکے نینوں کی رقابی میں رکھتے ہم پیار کی پر پھیلہ نہ سکے ہائلہ نہ سکے تیرا جلوہ میٹھا حلوہ ہے جیبھر کے ہم کھان سکے اوہ تیرا جلوہ میٹھا حلوہ ہے جیبھر کے ہم کھان سکے جیبھر کے ہم کھان سکے تیرے پیار میں ہوئے بدنام ہم لوٹے کی قسم خالی کی قسم لوٹے کی قسم خالی کی قسم دو نے خالی کے سکتا محم خالو کی قسم آلو کی قسم آلو کی قسم آلو کی قسم موسیقی 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 موسیقی